ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا حمل نہ ٹھہرتا ہو جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر جائے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین شریعت متحرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں اس لیے صحبت اگلے حصے ہی میں جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں البتہ اشارتاً دو طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے نیز یہ طریقہ کار استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے چنانچہ ارشاد ہے جب مرد نے عورت کو ڈھاپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا اس کی تفسیر میں قول یہ ہے کہ عورت لیٹی ہو اور اس کی ٹانگ اٹھا کر جمع کرے یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے بھی مفید ہے دو طریقوں کے مطابق ہم بستری کا عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف ایک دن میں ہی حمل ٹھہر جائے گا جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور ان کے ٹیسٹ بھی سارے بلکل ٹھیک آ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے ہم بستری کے وقت کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہمارے بہت سے ایسے دوست بھی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ان کے ہاں بچے کی کوئی امید نہیں لگی جس کی وجہ سے ہماری بیوی حاملہ نہیں ہو رہی حالانکہ ہم دونوں میاں بیوی سارے ٹیسٹ بھی کروا چکے ہیں اور ہمارے سارے ٹیسٹ بھی کلیئر آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی جنسی بیماری نہیں ہے اور اگر آپ ان طریقوں سے ہم بستری کا عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاں اولاد جیسی نعمت اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا مزید طریقے بتانے سے پہلے مل کر ایک چھوٹی سی دعا ہے اللہ تعالی سے کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک جو لوگ اولاد کو ترس رہے ہیں اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کو اپنے خزانہ غیب سے اور اپنی رحمت سے نیک سیرت اور خوبصورت اولاد عطا فرما آمین آپ تمام بہن بھائی بھی کمنٹس میں آمین لکھ کر اس دعا میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کا آمین کہنا قبول ہو جائے اور کسی کی خالی جھولی بھر جائے پہلا جو طریقہ ہے ہمبستری کا وہ یہ ہے کہ عورت کو سیدھا لٹا کر اس کی کمر کے نیچے تکیہ رکھیں اور پھر ہمبستری کا عمل کریں یعنی کہ جب بھی آپ ہمبستری کریں تو عورت کو اپنی بیوی کو سیدھا لٹا کر اس کی کمر کے نیچے تکیہ رکھ دیں محترم ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ عورت کو گھوڑے کی طرح کر لیں اور پچھلی طرف سے یعنی اگلے حصے میں ہمبستری کا عمل کریں بیوی کے پچھلے حصے میں جمع کرنا سختی سے منع ہے یعنی عورت کی بیک میں بلکل بھی جمع نہ کریں ہمبستری کے عمل کے بعد عورت یعنی بیوی کو چاہیے کہ دائیں جانب کروٹ لے کر ایک گھٹے تک اسی طرح لیٹی رہے انشاءاللہ تعالی حمل ٹھہرنے کے چانسس سو فیصد ہو جائیں گے اور اگر ہمبستری کے عمل سے پہلے آپ کو پشاب کی حاجت ہو تو وہ آپ ہمبستری سے پہلے پشاب کر لیں ہمبستری کے بعد پشاب ایک گھنٹے کے بعد کریں گے کمرے میں زیرو پاور کے بلف کا احتمام ضرور کریں اور اگر کپڑے بلکل اتار کر ہمبستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دورانے ہمبستری اپنے اوپر اوڑ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے بلکل ننگے ہو کر ہمبستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں قدم اندر داخل کرے اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا عورت کے اندر مرد کے مقابلے سو گناہ زیادہ شہوت ہیں مگر اس پر حیاء کو مسلط کر دیا گیا ہے تو اگر مرد جلد فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے کیونکہ بیوی سے بھی نماز روزہ اعتقاف حیض نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو مو لگانا جائز ہے مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے یہ حرام ہے لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزوری ہونے کا مرد ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں